موسیقی پریہ ودیارتھیوں تتھا دوستوں آج مجھے یوٹیوب سے کچھ میسیجز آئے ان میں سے ایک میسیج آیا دہ شگر پلم ساتھ ستہ سے یہ ہے شریمان جاننا چاہتے ہیں کہ کینیو پلیز ایکسپلین بیڈ ڈیٹس ان ہندی آئی ووڈ اپیشیٹ ٹیٹ ٹھینکس تو بھیا آپ کو میں آج سپل ہندی بھاشا میں بیڈ ڈیٹس کا میننگ بتاؤں گا دیکھو بیڈ ڈیٹس کیا چیز ہے اصل میں بیڈ ڈیٹس ہوتا ہے ڈوبا کر جا ایک ویقتی نے دوسرے سے پیسے لیے یا ایک ویقتی نے دوسرے سے ادھا سمان لیا اگر وہ پیسہ واپس نہیں کرتا جو ادھا لیا ہے یا ادھا سمان لیا ہے اس کا تو اس پیسے کو ہم بیڈ ڈیٹس کہتے ہیں ایک گوڈ ڈیٹس ہوتا ہے ایک بیڈ ڈیٹس ہوتا ہے اس کو ہم اس بیڈ ڈیٹس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس بیڈ ڈیٹس کو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی ڈیفالٹ 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 ٹھیک ہے بھائی تو یہ کیسے ہوگا آپ کو میں اس کی ایک کہانی بتاتا ہوں یہ ہے مسٹر اے اور یہ ہے مسٹر بی تو مسٹر اے نے بی کو سمان بیچا ادھا کتنے کا دس ہجار پیکا تو یہ بچارہ یہ جو تھے دوسرا ویکٹی بی تھا اس نے اس کو ایک ویسٹ کی بھائی صاحب مجھے بہت سمان کی جورت ہے میرے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے میں اگلے میں نے آپ کو پیسہ دے دوں گا تو بچارہ یہ تو تھا شریف تو اس نے کیا کیا اس کو دس ہجار پیکا سمان دے دیا اب ایک مینا بیٹھ گیا اس ویقتی نے اس ویقتی سے پیسہ لینا تھا تو اس نے فون کیا اس نے فون لگایا کہ بھائیہ میرا پیسہ دے دو یہ کہتا بھائیہ کونسا پیسہ میں نے آپ کا کوئی پیسہ نہیں دینا جو کہنا کہ لو تو یہ تھک بن گیا اور اس کا پیسہ جو ہے دس ہجار ڈوب گیا ہے تو پیسہ پر ڈوب گیا کرجا اس سے کرجا لینا تھا یہ تھا ڈیٹر اس ویقتی کا یہ تھا کریٹر اس ویقتی کا اس ویقتی نے جو تھگ تھا اس کا پیسہ نہیں دیا تو یہ ڈوبا ہوا کرجا کیا کہلائے گا بھائیہ یہ ڈوبا ہوا کرجا کہلائے گا بیڈ ڈیٹس آیا سمجھ میں کیوں ہوتا ہے دوسرا ویقتی تھگ ہو جاتا ہے یا اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اس کو بری بری آدھتے ہیں اس نے اپنا سارا پیسہ آگوا دیا تو اس ویچار ویقتی نے اس کی ایک طرح کی پونجی کم ہو گئی تو اس نے اپنے ڈیٹر سے مان لو کہ ایک لاکھ اپنا ڈیٹر سے لینا ہے اس میں سے دس ہزار گھٹا دے گا ایک لاکھ میں سے دس ہزار گھٹا دے گا نبی ہزار اس کا مطلب اس کی دس ہزار کی پونجی کم ہو گئی اس کی ایسٹس کم ہو گئی ایسٹس کم ہوئی تو اس کی پونجی کم ہوئی تو اس کو اپنے لیکھوں میں اپنے اکاؤنٹس میں اس کا انٹری کرنا اس کا بہت ہی افشک ہے تو اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ بھی اس کا کیا جانا چاہیے تطھ اسی بیس پہ جو یہ شریف وقتی ہے بہت ساری یوجنائیں بنائے گا کہ کن وقتیوں کرجا دینا ہے کن وقتیوں کو نہیں دینا جب اسے یہ پتا لگتا ہے کچھ وقتی نہیں دیتے تو اس کو کرجا دینا یا ایسے ٹھک وقتیوں کرجا دینا بند کر دیتا ہے تو شگر پلم ساسو ستر جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی دھنی واد